اور اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہم جیسے آج اس شخص کی ایک رائے قبول کر لے ان سب کتوں کو جمع کریں ایک فارم ہاؤس بنائیں ان کو نہلائیں دھلائیں اچھا کھلائیں زبردست قسم کا صحت بنا دیں ان کی اور پھر آپ چائنہ سے ایک ایگریمنٹ کریں ایکسپورٹ کا کتے کو کتوں کی ایکسپورٹ کریں کیونکہ چائنہ جو ہے وہ کتے وغیرہ کھاتے بھی ہیں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائیز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹیڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہے سب کا ویڈیوز کا دن ہے ہم آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاتے ہیں اور یہ زید حامد صاحب کی ہے زید حامد صاحب آپ سب جانتا ہی ہیں کہ اکثر وہ غزوہ ہند کرنے کے چکروں میں گھومتے رہتے ہیں انہوں نے ایک بار ایک پکچر بھی لگائی تھی جس میں وہ پورا آرمی کا اور اس طرح کا ڈریس پین کے کھڑے ہوئے تھے اور لا گرادہ کے بعد سب ہی تلوار لے کے نکلنے ہی والے ہیں تو دیکھئے ذرا ان کے دل میں کتنی نفرت ہے اور یہی نفرت انفورچنیٹری پاکستان میں مدرسوں کے ذریعے بچوں تک کے دلوں میں بھڑ دی گئی ہے لیکن ہم پہلے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہنے ہیں دانش آپ اگر سچی بات ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ امیریکنز وہاں سے نکلیں اور انڈینز کو وہاں چھوڑ کر جائیں بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ افغانستان میں ہم نے ہندووں کا قتل عام نہیں کیا تاریخی طور پر یہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا جسی وجہ سے افغانستان کے پہاڑوں کا نام ہندو کش رکھا گیا ہے ہندو کش کا مطلب ہے ہندووں کو قتل کرنے والی جگہ وہ جگہ جو ہندووں کو قتل کرتی ہے تاریخی طور پر جب بھی ہندو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں ان کو وہاں زبا کیا گیا ہے اور ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے ایک امیریکنز نکلیں اور افغانستان میں اپنی جگہ پر بنیے کو چھوڑ کر جائیں پھر اس کے بعد بنیے کے ساتھ ہم وہ کریں گے کہ بنیہ اس کے بعد اگلی ہزار سال کی تاریخ میں افغانستان اور پاکستان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا آپ نے دیکھا کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور بڑا افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کسی بھی دوسرے ریلیجن کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس قسم کی نفرت رکھتے ہیں اس قسم کی باتیں کہ آپ ان کو مار دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو کس نے رائٹ دیا آپ ہوتے کون ہیں اور ان کی باتوں کو عجیب سی چیز ہے کہ ہیومن رائٹس والے بھی نہیں سن رہے ورنہ ابھی تک تک ان کی چھترال ہو جانی چاہیے تھی ویسے یہ وہی ضائد حامس صاحب ہیں جو سعودی عرب میں جن کو کوڑے پڑے تھے انہی کرتوٹوں کی وجہ سے انہیں سعودی عرب میں جیل بھی کاٹی ہے اور سعودی عرب والوں نے ان کی تشریف پہ یا ان کے پچھوڑے پہ رکھ رکھ کے کوڑے بھی مارے تھے لیکن لگتا ہے کہ دماغ ان کا بھی بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اور یہ ابھی بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن سازہ جی پاکستان میں جو ہے وہ سٹریٹ ڈاکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گارمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ کیا کرے لہور والے تو کھا بھی جاتے ہیں ہم نے تو یہ بھی سنے کہ کتے کا گوش بکر ہوتا ہے لہور میں اور لہور والے اس کو کھا بھی لیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کچھ کو نہیں پتا ہوتا لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا حل کیا بتا رہے ہیں کہ ان سٹریٹ ڈاکس جو بہت زیادہ تعداد میں ہو گئے ان سے پیچھا کیسے چھڑایا ہے تو دیکھتے ہیں چھوڑ دیں اور اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہم جیسے آج اس شخص کی ایک رائے قبول کر لے ان سب کتوں کو جمع کریں ایک فارم ہاؤس بنائیں ان کو نہلائیں دھلائیں اچھا کھلائیں زبردست قسم کا صحت بنا دیں ان کی اور پھر آپ چائنہ سے ایک ایگریمنٹ کریں ایکسپورٹ کا کتوں کی ایکسپورٹ کریں کیونکہ چائنہ جو ہے وہ کتے وغیرہ کھاتے بھی ہیں وہ جو یوز کرنا چاہیں مجھے اچھا امید ہے کہ آپ کے سستے کتے بڑے خوشدیلی کے ساتھ لیے جائیں گے فیمیلز اپنے پاس رکھ لیں ان کی بریڈ کروائیں اور سالانہ لاکھوں کتے جو ہیں جو محلوں میں وہ بھی سب ادھر آ جائیں گے تو محلے پاک ہو جائیں گے خطرات ختم اور ایک اچھی مطبع آپ کی تجارت معارضِ وجود میں آ جائے گی اور فقہ حنیفے میں کتے کی سیل پرچیز بالکل جائز ہے اور اس سے جو قسم ہوتا ہے وہ طیب اور حلال ہے جی تو مولانا صاحب یا مولوی مافیا یہ بتا رہی تھی کہ جی اسٹریٹ ڈاکس کو پکڑ کے اور ان کو چائنہ کو سیل کر دینا چاہیے ویسے گدے تو ہمارے ہیں آلیڈی بہت زیادہ ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ گدوں کی پاپیلیشن ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے یہاں پر ان ایک لاکھ بڑھ چکی ہے پہلے تو تھے ہی مگر اس میں ایک لاکھ کے قریب اور زیادہ ہو گئے ہیں اور اب باری ہے کتوں کی اور یہاں پہ کئی بار اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں لوگوں کو کٹ لیا اور ان کے پاس ویکسین تک نہیں ہے سپیشلی سندھ میں سندھ میں اور کراچی جو کہ ظاہر ہے سندھ کا ایک حصہ ہے ایک سٹی ہے سندھ کی وہاں پہ اور کئی دوسرے لاکھوں میں ہم نے اس طرح کی نیوز بھی سنی کہ لوگوں کو کتے نے کٹ لیا لیکن ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے کافی ان کو پرابلمز آئیں اور اب کتے تنگے کابو آ رہے نہیں ہیں گدے بھی بڑے میں ہیں ظاہر ہے گدے تو ہمارے آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں بھی بہت بیٹھے ہیں لیکن کتہ تو ان کو نہیں بولا جا سکتا نا لیکن کتوں کو کہا مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی اسلام میں جائز ہے کتوں کو بیجنا ہے تو آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں مولانا صاحب کہ کتے تو آپ لوگ کھا بھی جاتے ہیں چائنا کو دینے کی کیا ضرورت ہے خود ہی کھا بھی کہ ختم کیجئے ویسے بھی لاہور کیا ہر جگہ ہی ویسے لوڈ زیادہ مشہور ہے کہ کتے کا گوش بیچنے کے لیے لیکن میرے خیال ہے کہ ہر سٹی میں جو ہے وہ آج کل کتے کا گوش بکھ رہا ہے پاکستان میں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور اب انہوں نے ایک نئی اکانومی کے اب یہی رہ گیا اکانومی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ خان صاحب کے پاس عمران صاحب کے پاس کہ کبھی وہ گدے بیچیں گے اور اب وہ کتے بیچنے پر اتر آئیں گے تو خیر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب ان کی جو ایڈوائز ہے اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ہم جی چلتے ہیں دوسری ویڈیو کی طرف اور اس میں اولمپک گیمز دکھائے گئے ہیں جس میں کہ افغانستان کے جو ایٹلیٹس ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کھیل کے آ رہے ہیں یہ لوگ جی تو دیکھا آپ نے اب شہر لگتا ہے یہ ہے کہ افغانستان میں کچھ اسی قسم کی سپورٹس ہوں گی کچھ اسی قسم کا ہم دیکھیں گے ان کو اولمپکس میں جاتے ہوئے لیکن ساست خیر ہم نیوز بھی آپ کو بتاتے جا رہے ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ خان صاحب نے پوسٹرز بنائے ہیں جو جو کسی بھی کنٹری کے کوئی پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں یا کسی بھی طرح کے گورنمنٹ میں سے ریلیٹڈ لوگ ہوں وہ جب خان صاحب کو کال کرتے ہیں